او منج تیون تیس تیجی سیوا جڑیا او جگندر سے جلا پردان پارتی کسانج یونین لکھو وال لدیانا او نانو سمپی بہتی ستکاریوگ اس اندولنکاری ترتیوتے بیٹھے میرے کسان پر آو بی بیوں بچیوں نوجوانوں اتے سٹیج دے بیٹھے میرے سارے ساتھی سب تو پہلا فتح عرض کرنا وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی کی فتح میں کئی دن توڑے درشن نہیں کر سکیا کیونکہ اتھوں باہر بھی کئی ذمہ واریاں نباؤنیاں ہوں دی ہیں ہریانے بچ کچھ وڈے کٹسی اوتھے جاندہ میری ڈیوٹی لگی تے کل چنڈیگڑ بچ پنجاب دے بہت سارے ریٹائر ہوئے وڈے ادھکاری آئی ایس آئی پی ایس ادھکاری پوج بچوں برگیڈیر رینکتوں اوپر ریٹائر ہوئے ادھکاری سارے کٹھے ہوئے سی انہیں توڑی حمایت کیتی ہے میں مہنو انہیں اچھے چھت اور تے کل صدیہ سی چنڈیگڑ بچ ہر روز شامی چھے بجتوں ساڑے بچے بچیاں چنڈیگڑ دے لوگ بڑھے نوجوان ہر روز دختیاں پڑھ کے توڑی حمایت وچ چنڈیگڑ دے چونکاں وچ نعرے لاؤں دے لیں توڑے ساتھی توڑے بچے بچیاں ساڑے بچے نوجوان مہاری دے ہر چونک وچ شامنوں ایسے طرح روز نعرے لاؤں دے لیں کل اونہ دے صدیت میں اونہ دے بچ گیا سی بڑا جذبہ جوش اونہ دے بچ دیکھیا اور توڑے لیں ایس اندولن لیں اونہ دے اندر جڑی اندولن لیں ایک ہمایت دی توڑے اپنے پندی جڑی کھچ سی انہیں ہور حوصلہ دیتا کیونکہ سارا پنجاب ہی نہیں سارا ہریانہ ہی نہیں آج سارے دیش وچ اے اندولن کروٹ لائے رہے ہیں موڈی سرکار نوپا میں اے صرف آج بھی پنجاب اور ہریانے دا اندولن نظر ہوندہ ہے پر وہ چنگی طرح سمجھ دینے ہیں پھر جس دن دو دن پہلا ہسیں چکا جامدہ اعلان کیتا سی دیش مجھ تین ہجار تھاما ہوتے دیش دے اکی سوبیاں مجھ مکمل جام رہا پورا سفل جام رہا اے اس گلدی گواہی پڑتا ہے پھر سارے دیش دے لوک اے سندولن لیں جڑی ہے مہراشت تو دو ہجار کسان پیدل ترکے آئے کیرلا تو کسان آئے اڑی سا دے اکی ہجار کسان اڑی سا تو پیدل ترکے آئے ایڈا لمبا سفر پیدل ترکے آئونا اے صد کردہ ہے پھر اونا دے اندر ایس اندولن لیں کی پاپنا ہے اتھوں دے اپنے لوک جڑی تھے نہیں آسکے جدوں کوئی پروگرام دینے ہیں وہ آپ مہارے اوز پروگرام نو سفل بناؤنے لیں ترکے دینے ہیں میں ہر باری تو انہوں اپڈیٹ کردہ رہا ہوں سرکار بڑی گیسر جی بٹی بیٹھی ہے ایدہ جاہر کر دی ہے جو میں انہوں کوئی چنتہ ہی نہیں پر اندروں ہلی ہوئی ہے سرکار او کہیں دی ہے پھئی جی تنہ کانونہ نو اسی ہیلڈین بیانس کر دینے ہیں اینا تے پبندی لہ دینے ہیں ایک کمیٹی بن جائے گی او کمیٹی اپنی رپورٹ دائے گی او تے بعد اینا نو اسی سماپت کر دیاں گے سرکار دا ایک اینا ہے باب جو دے دے پھئی سی تن وار سرکار دے کو کلاوز بائی کلاوز بحث کر کے سارے کانونہ نو گلت ثابت کر چکے ہیں جدوں اسی بحث کر دے سی ایک ایک شکشن تے بحث ہندی سی تا سرکار دے منتری لکھ کے کہندے سی یہ جو سود کر دینے ہیں لکھ لیا اگلے شکشن تے ہندے سود کر دینے ہیں لکھ لیا انہوں کہندے نے جی داس سودہ انہوں نے سیجیسٹ کی تھی ہیں پر پلیمان سو جڑا کانون بندے ساری سودہ تے آگیا او کانون کی گھل کھلائے گا اے لوگ کانون چنگی طرح پتہ ہے تو انہوں پا میں سمجھ نہیں پہندی تو انہوں سمجھ دے ہوئے انہوں انہوں جان بنے ہوئے ہو اے جے کانون دی لوڑ کی ہے اج سرکار اپنے اصولہ تو اکھڑ چکی ہے دیجدہ پردان منتری ایک پردان منتری ہیں دے کردار دی انہوں دے اخلاک دی گل ہندی ہے او دو موہوں اکہہا ہویا اکہہ شب دنیا طول دی ہے انہوں کو اکھ دی ہے پردان منتری نے کی کہا جو کچھ دو دن پہلا پردان منطری نے پارلیمنٹ میں کہا جو کچھ سانوں کہا جو کل کسانہ بارے بولیا اوہ انہاں نندنے ہو گئے ماف کرنا لاؤں کئی نہیں انہیں اکترانہ سانوں گاڑاں کڑیاں انہیں اک شفت برتیہ جیدے مانے ہیں پیاسی گند دے کیلے ہیں کسان گند دے کیلے نے شفت انہیں اس طرح دا برتیہ انہیں کہا اندولن کرنا ساڑا پیش ہے ادھا دیاں گلہ کہہ کے اوہ سا آدمی نو جنو وہ انداتا کہند ہے ایک پاسے انداتا دوجہ پاسے وہ گندگی دا کیڑا پارلیمنٹ میں بچ بولے پارلیمنٹ میں بچ دیش دا سبتوں اچھا سدنے جتے اک اک شفت تول کے بولنا ہوندہ ہے جے دیش دا پردان منٹری ادھا دی شفت آولی برتد ہے میں سمجھ داں وہ دیش دا پردان منٹری ریند دے یوگ نہیں انہوں تھے اپنے ہی کسانہ دے برود اپنے ہی دیش دے ہونا لوگ کان دے برود جڑے ان پیدا کر کے سارے دیش دا ٹیٹ پردینے انہوں نے انہیں پدیش شفت آولی برتنا اے نندنے ہوگی نہیں اے نام برداشت کرن دے یوگ ہے اسی یہ دا سمے سر جواب جرور دیاں گے یہ تو اگلی گر اے بھی ثابت ہونتا ہے پھئی سرکار کبرائی کنی ہوئی ہے موڈی اکھڑیا کنہ ہوئی ہے اے سی لئی او ایک لاکھ تو نیمے پدرتے آیا تو اے سی لئی تو انہوں یہ بھی سمجھنا چاہید ہے پھئی جت تو اڈی نیڑے آ رہی ہے جدوں ہون تک اے سنو کہندے رہے ہیں پھئی تینے کانونانو اسی دو سال لئی لاغو نہیں کرانگے بدہ آکے تین سال بھی ہو سکتے ہیں پر ہولی ہولی اندر کھاتے سنے ہیں اے بھی آن دینے اکدہ ہور معاف کرا لو اکدہ کانون کھارج کرا لو پر اسی اپنی گل اوٹھے ہی کھڑے ہیں کیونکہ ساڑھی گل جیڑی ہے ساڑھیاں منگا نے اے ساچتے ہدارت نے اج اے سے لئی ساری دنیا بچ تو اڈی چرچ ہے اور انگلینڈ دی پارلیمنٹ دے بچ تو اڈے کانون نہ ہوتے بحث ہون جا رہی ہے امریکہ دے راشت پتی نے آج تک مودینال سا چکنٹوں بار ٹیلی فون تے بھی گل نہیں کی تھی نہیں عام طورتے ہوندہ ہے پیجڑے مخی ہوندے نے ملکان دے ایک دوجہ نال جدو سرکار بدل دیا نمہ ہوندہ ہے رسمی طورتے گل بات کر کے ایک دوجہ نبتہ ہی دن دینے یا اپنی کوئی چنگے شد شد برت دینے امریکہ دے راشت پتی دا مودینال نہ گل کرنا آج تک اے صد کر دے پہ انہیں کسانہ دی اے سپیڑا نو سمجھے ہے اور دکھی ہو کے مودینال گل کر لی تیار نہیں اور میں یہ بھی صاف کر دیا سرکار نو سمجھ لینا چاہید ہے ٹھیک ہے پس یہ من دیا تو ہڈیاں کوجیاں حرکتاں کر کے ساڑھے سندولوں نو ایک چھٹکا بجے ہسے پر دو تین دینا دے اندر اندر جو اتھل پتھل ہوئی ساڑھے پائی چارے بجینا نو سمجھ پہی پہ مودین سرکار دا اے کھیڑ سی اوہ بھیرا کت کے تو اڈیوال نو آنڈاگ پہ حریانہ اومڈ پہا یوپی جنو بہت جیادا ہوتے دے مکھ منتری نے دبا کے رکھے ہویا سی اوہ بھی پورے جوش بار نکڑ آئی آج فکر پہ مودین نو تے ہو دے ساتھی ہیں نو انہاں نو نہیں سی پتا پی ایڈی بڑی پدر تے دا ریاکشن ہوئے گا اور پنجاب دے لوکاں نے پنڈا میں چھ مدے پاپ آکے اے کہنا شروع کر دیتا پہ ہر ایک کردہ ایک آدمی کٹو کٹ اس مورچے بچے شامل ہوئے گا لوکاں نے پھیر اتنوں بھیراں کاتے دیتیاں کچھ دن تا دو تین دن تا ادھا لگ دا سی جڑے صرف چبی جنوری لی آئے سی پہیول واپس چلے گے شاید کوئی نقصان ہویا ہے پر اٹھائی طریق تو مڑ کے پھر ہو ہی وہ سے ٹی سی تے ہندولن پہنچ گیا آج تو ہڈا ہندولن پھر پیکتے گیا ہویا ہے انہوں کوئی انہیں صد کر دیتا ہے پھر انہوں کوئی دبا نہیں سکتا اے دنیا دا سب تو بڑا ہندولن ہے اے سندولن دی میں شروع تو ایک کو غلط آڈینال سانجی کر دا رہا جدوں تک شانت رہو گے تسی اندولن جتو گے جدوں ہنسہ آئی تسی اندولن ہارو گے موڈی جتے گا میری اے سگلتے تسی پیرا دیتا موڈی بری طرح سفل ہویا آج جونوں کوئی راستانی لب دا یونائٹن نیشنز نے موڈی نو تاڑے ہے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن نے موڈی نو تاڑ کے کے ہے نوٹس دے کے کے ہے پھئی شانت میں ہی بیٹھے اندولن کاری کسان نہ ہوتے جے کوئی جبر کیتا تا ساری دنیا جتیرا پھرود ہوئے گا انہیں تاڑ نہ کر کے انہوں روکے ہیں تسی شانت میں ہی ہو تو آڈی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیتا ہوئے ہیں پھئی شانت میں ہی اندولن کرنا لوگ کاندہ مڑلاد کار ہے تس سرکار جے لوگ شانت میں ہی بیٹھے نے اینت پولس بلدہ استعمال نہیں کر سکتی تو یہ ہی ایک طاقت ہے تو آڈی یہ ہی ایک طاقت ہے جی نے تو انہوں اگے بدایا اور یہ تو بڑی طاقت ہے بھی دو پراہ سی پنجاب تے ہریانا اس اندولن نے ادھا اکمک کر دیتے اور بڑے جویں وچڑے پراہ ملدے نے انہیں اور طاقت بکشی پراہ وہ اے اندولن نے سفل جرور ہونے تو آڈیاں اکڑا دا سنوں احساس ہے پر سرکار جو مرجی کر لے اسی منگا بنوائے بنا اے تو پچھے نہیں ہٹانگے سمجھ لینا چاہیے دا مہتی سرکار سبر بہت بڑی چیز ہوندی ہے تو آڈے سبر دا نتیجہ ہے پہی اج بیجے پی دے اندر قسمان مچے ہیں پچھلے دن تسے بیجے پی دے ایک ایم پی دی چٹھی جیڑی اخباراں بی چھپی وہ پڑی ہونی ہے انہیں صاف لے گیا ہے اے تو دے کھیتی منتری نوں تو آڈے سر نوں طاقت دا نشا چڑے ہے تسی لوکاں دی گل طاقت دے نشے بی چھنے دوں ہٹ گئے اے ڈی تکھی چٹھی لکھی ہے اوہ دس دی ہے پہی پہج پہ دے اندر کمیں قسمان مچا ہویا ہے اج مودینو اور دے ساتھیاں نوں اے ہی چنت ہے کہ تے میرے ہی تک تنا ڈاوان ڈول ہو جائے یہ نہ ہوئے پہی اے اندولن میں ہنو ہی لے بیٹھے پہی تا وقت دا سو پر ایک اگل جرور ہے پہی اے سندولن دے نتیجے بہ پکھی ہونگے اے سندولن نے پرامانو پرامانان جوڑے ہے اے سندولن نے پنڈا مچ پالٹی باجی ختم کیتی ہے اے سندولن تو بعد اج تک کدھے اخبار بچ خبر نہیں سنننو ملی پہ ساڑا ایک نوجوان نشے دی اوبر ڈوز لینڈ نار دے اس دنیا جو آلویدہ کہہ گیا اوز دن دا نشے ہون دا ساڑے جڑے نوجوان نے ایک کلانک ساڑے نوجوان نے لہ دیتا اوز دن تو جڑی سیوہ ساڑے نوجوان کردے نے سیوہ نمرتہ لیون دی ہے جڑی سیوہ ہیتے کردے نے جڑا ڈسیبلن چیتے رہن دے نے اے ننے جیوان جاج سکھا دیتی اے سندولن نے ساڑے نوے بچے آنو اے اندولن اتھے نہی رکھنا میں سپسٹ کر دیا اے مانگا منا کے جا کے بھی ایسی اندولن بند نہیں کرنا ایتے باد ایسی جڑے سنو ہونتے ہی لٹ دے رہنے پولیٹیشن جڑے ساڑے بچے آنو روڑ دے رہنے جڑے ساڑے بچے آنو روڑ دے رہنے سڑکان تے اسی اونا تو ہسا آپ منگنے اے سندولن نے سارے دیش وچ سارے دیش وچ ایک نوی رو پھوک کی ہے سارے دیش دے کسان کٹھے ہو کے لڑن لگے نے کسان لڑا مزدور جڑ گیا ہے یاد رکھو جدوں کسان تے مزدور کٹھے ہو جانے تا دنیا دی کوئی طاقت اوزدہ مقابلہ نہیں کر سکتی کیونکہ اج دیش دی آبادی دا وڈا حصہ دیش دی آبادی دا وڈا حصہ دہا دسانو ہاں دی کرت کر کے آپ بھی کھند ہے تے ایس دیش دا ٹیڑ بھی پرد ہے بدقسمتی ایسی ہے پی ایتے حکمران ایسے آگے جینا دا اخلاق کوئی نہیں رہا اخلاق منکھنو تورندر تک حلاؤں دا ہے جس طرح دا ہندا ہے او داندے ہو کرم کردے ہیں بدکھلاک کی نان اج راجنیتی سیوا نہیں رہی راجنیتی ایک بھپار بن گئی لوکی انویسٹمنٹ کردے نے انویسٹمنٹ کر کے جدوں چھوڑکے جاندے نے ہوتے بعد کمائی کرنے والے پاسے جھوڑ جاندے نے لوکانو پولے جاندے نے اج جڑے مدہ پارلیمنٹ میں چھوڑیا ہے میں نو افسوس بھی ہندہ ہے کئیان تے تھوڑی تسلی بھی ہندی ہے میں سون رہے ہی سی تقریران جدوں اینا قانونہ تے ہو رہی ہی سی کانگریس دا راج سبچ اپوزیشن لیڈر گنام نبی آزاد اوہ ہسٹری دا دسی گیا قانون دی اکوی تاراتیں نہیں بولیا یہ دا مدلو قانون پڑے ہی نہیں وروتا پارٹی نے کہتا ہے اس کر کے کرنے پر گنام نبی آزاد نے شاید اے پول گیا بھی میری کوئی جمعہ باری ہے میں پڑھ کے جاما یہ دا میں اکنی مثال دیتی کل بی بی ہر سمرت کا اور بادل نے پاب کو کے بہت کچھ کہا جیڑا انہوں پہلا کہنا چاہیدہ سی چلو چنگا کیتا جیدان دی شب داولیوں نے ورتی اے واقعی اکھا کھولنوالی سی جی میں انہیں کہا میں تسی سانوں گندگی دے کیڑے کہے تھے دے کسانوں اے تسی بہت کٹھیا کم کیتا ہے انہیں چھتر مارے اے چنگا کیتا پر جدو سماسی اوہ دو وہ بھی پائیوال سی جدو آرڈینس جاری ہویا سکھویر سنگھ بادل سالے گڑھو سمجھ دا رہا بھی ہے کہ تسی کیوں روڑا پاؤں دے ہو تے جے اوہ دو منتا کیتا ہوں نہیں اوہ دا بنتا ہوں ہی کردہ نا جنہوں سمجھ پہ ہی ہو بھی یہ دے بچ کی ہے اے دا مطلب ہو اوہ دو تسی سمجھیا ہی نہیں سی اے دا لوکان دا دباس ہی تو انہوں مجبور ہو کے بی بی حرسمرت کا اور بادل نوں اپنے کرسی چڑھنی پھئی لوکان دا دباس ہی اکانی دا لوں انڈی اے جو باہر نکڑنا پھیا میں ہریانے دے پرامانو اک بینتی کیتی سی پرسوں دادری دے کھوڑ میں کہہ سی اوہ پرابو اسی کوئی پولیٹیکل پارٹی تھا ہاں نہیں پر ساڑھی طاقتیں نہیں ہیں پنجاب چیسی جنہیں لمبے سمجھ دوئے نا دی پائیوال پارٹی سی پہلا تھا ہرسمرت کا اور بادل نوں اکانی دا لوں انڈی اے چڑھنی لیں مجبور کیتا اوہ تو اڈے کو ہاں پوٹلا لے کے بی جے پی نوں گاڑاں کھٹن وارے وہ آج ڈیپٹی چیف منیسٹر تے سرکار بچ پائیوال بڑے بیٹھے لیں تو اسی اونا نوں اونا تو اکانی دا لوں کے ایدی کھٹر دی سرکار نہیں توڑ سکتے سارے نے تاڑیاں تا بجائیاں میں کہا جدن تسی حریانے آڑے نے ایتھے ساڑے منگوں مجبور کر کے کھٹر نوں توڑ دتا نا سڑک دے کھٹر سدھا موتی دے پیرا جا کے ڈکے گا اور او دن تو اڈی کیوں تو انوں محسوس ہوئے گی آج او بھی اُلٹا سدھا بول دا ہے تو میں تو انوں صرف یہ کہنا ہے ہور دکھڑے ہونا پائے گا اے سندھول نے بہت پسدار نے اے تین جڑے کانون نے اے ہی کرلے واپس نہیں کرونے ایم ایس پی دا مدہ بہت بہت بڑا مدہ ہے موڈی جدو مخمنتری سی گجرات دا او دو کے اندر سرکار نے ایک کمیٹی بنائی سی او اس کمیٹی دا مخی سی او دو اے نے آپ اپنی ریپورٹ ویچ لکھیا سی بھئی کسانہ دی حالت صدار لئی ایم ایس پی ہونا دا کانونیت کا ارمان چاہید ہے تو اج اے دی سرکار ہے اج کنوں کچھ رہے ہیں کیوں نہیں ہو ریپورٹ راگو کردہ اج کانونیت کا ارمانون تو پجدہ کے ہوئے ہیں جدو اسی کہنے ہیں نہیں جی یہ چھوڑو جی اور کوئی بات کرو ایم ایس پی میں اوفینس نہیں ہم کر سکتے ساڈا کی کہنے ہیں اسی کہنے ہیں تسی ایم ایس پی تیہ کر دے ہو جنہیں ہیں سرکار نے خرید نہیں ہیں پسنا خرید نہیں ہیں جی پرائیویٹ بپاری ایم ایس پی تو کٹ خرید ہے او دے خلاب مقدمہ ترج ہونا چاہید ہے جی میں تو اڈی موں کی دی دار ہے تین کجار روپے بھک دیا ہو دی ایم ایس پی ہے بہتر سو روپے جے تو انہوں بہتر سو روپے ہاں ملے تا چوننے جنے پیسے وٹے جن دے نے اسی چوننے دے پچھے کیوں پچ جانگے اور اصلیت ہے ہے پہ سرکار ایک لاکھ کروڑ روپے دیئے داراں ویدیشہ جو مانگوان دی ہے جی تو انہوں کمیشن مل دا ہے گل پیسے دی ہے دیش دی نہیں اج دو گجراتی دو گجراتی دو گجراتیاں نوں دیش نوں لٹاؤن لگے ہوئے نہیں اب بجٹ پیش ہویا ہے اس بجٹ بچ کسانہ نہیں تا کچھ ہے ہی نہیں عام شہری لہی بھی کچھ نہیں جے کچھ ہے تاہاں کارپرینٹ ہاؤسیز لہی ٹیکس بچ چھوٹ دیتی گئی ہے لوکہ نہیں کچھ نہیں اور ایتوں بھی کناؤنی کا لکے آئی ہے سامنے جیڑا بجٹ بچینہ نے کہا یہ سی پبلک تو بارہ ہجار کروڑ رپیہ کے اندر سرکار کرجہ لے گی آج تاہاں کتحاس بھی چاہدے ایتاں دا بجٹ کدھے نہیں پیش ہویا بارہ ہجار بارہ لکھ کروڑ کرجہ پبلک تو ایتاں مطلب ساڑے ارتچارے دا پٹھا بیٹھ چک ہے ساڑے ارتچارے نوں ڈوب دیتا ہے مودی نے اور اے بھی ایک مدہ بجٹ دی اٹھ داس بڑییاں کمپنیاں جیڑی ہیں دیشنیاں منافق مودیاں کمپنیاں سرکاری کمپنیاں بیما کمپنیاں تہور کمپنیاں کہیں دے اے ایسی بیچنی ہے دیشنی جیداد بیچ بیچ کے دیش چلاؤنا ہے لوگ کا نو دین لئے کچھ نہیں اور صرف اپنی دو ساتھیاں نوں دو گجراتیاں نوں دو گجراتیاں نوں دیش لٹاؤنا تیہ کر لے ہے اے اے لڑائی فیرے دا مطلب ہے وہ لوگ جس طرح اے لڑائی چھوٹی لڑائی نہیں اے لڑائی چھوٹی لڑائی نہیں اے کانونی اس کر کے نہیں بدل دے اسی اے لڑائی ہندوستان اور چین دو ایسے دیش نے جینا چھاپتکار ہے عبادی ہے کوئی تین سو کروڑ دے قریب اے دو دیشنا چھوٹی لوگ بازتے ہیں ٹوٹل دنیا دی عبادی آٹھ سو کروڑ ہے چین نہ جین تا کسے نوں نیڑے نہیں لگ رہا دا وہ دے تے ڈبلیو ٹیو دا دباؤ نہیں تے تسی ڈبلیو ٹیو انہوں نہیں چھٹ سکتے تو اڈے کول تاں آج انہا فالت ہوئے ہیں اور انہوں نے ایک ریپولٹ آنے انہ والے بیس سال انہوں نے سنکٹ آرہے ہیں ساری دنیا تھے جی انہوں نے سنکٹ آرہے ہیں ساڑھے کول سرپلس ہے اسی دے دیش لیں کمائی کر سکتے ہیں عرب دیش ہونے تم پچھے پھر دے ابھی بی ڈکٹن ہر سال چوڑ ہر سال بی ڈکٹن کنک ساڑھے ہندوستان سودہ کرے ہر سال سانو دے وے پر کسانہ نو دینڈے یہ اس لئے کچھ نہیں کیونکہ اے بھار امبانی اور اڈانی انہوں نے دینڈی تیہ کیتا ہوئے ہیں موڈی سرکار نے اڈانی نے پنجاب اور ہرینہ جو وڈے پدر تھے گودان بڑھوں نے شروع کر دیتے ایف سی آئی دے گودان بڑھا تھا ٹھیکا اڈانی انہوں نے دے دیتا یہ ساریاں گلہ سنکٹ نے بھئی موڈی سرکار سارا کچھ دیش دا امبانی اڈانی کوڑھ بیچن جا رہی ہے انہوں نے لوگ کا دی پرواہ نہیں رہی اس لئے پراہو تو اڈے تے ایک بڑی جمعیوری یہ ہور بھی ہے اے تینے کانون تا پچھے تھی جتنے ہاں گے یہ تو جا کے ارام نال بیٹھن دا سماں نہیں انہوں نے اسی کہہ چکے ہیں ایک بار ہی نہیں انہوں نے چنگی طرح پتا ہے یہ اسی انہوں نے گروہ سہیوان دے بھارت ساں جینا نے قربانیاں دیتیاں تو وہی رہ کے سیسگن صاحب تے آکے اپنا سیس با رہا اے نا ہندو ہیں جنہوں لہن دے سیو دے لی تے آج مو دینوں اپو لگیا قربانی تو پر پر اسی انہوں نے بارساں اسی شان تمہیں رہ کے کوئی بھی قربانی دے لیتیا رہاں سنو انہوں نے دا اتحاس انہوں نے دا بھرسا سنو ہو ہر بڑے یاد کروں دا ہے پہ اسی اپنے لئے نہیں جھون دے اسی لکہ لئے بھی جھون دے اس لئے میں بینٹی کروں گا تو انہوں سارے ہیں گمراہ کروں پچار کر دیا نے بچ بچ کلے کلے تورے پھر دینے ایجنسیاں دے سجن اوہ کسے نو کوئی کچھ کہن دا ہے انہوں گلہ بچ نہیں ہونا سرکار دیا چالنا ہون دیا شوشل میڈیا تھے آئی ٹی سیل بی جے پی دا انہوں سرگرم ہیں انہوں پیسہ خرچا جا رہے ہیں کدھے لیڈرشپ نو بدنام کر دیا کدھے کچھ کہن دے ہے کدھے میرے بھرگے نو تمکیاں ہون دی ہیں پھر پنڈ نہیں جان دینا پھر پنڈ تا میں جاؤں گا جتن کے جاؤں گا تُسی جو تو اڈجی کر دا جو لائے ہو میری طاقت تُسی ہو جیتے ناڑ پرامان دا انہا ساتھ ہوئے انہوں کی دا ڈر تو اس لئے ہی پرامان بہت اہم موڑتے ہیں ایسے بیڑے مورچہ پہنچے ہیں ٹائی مینے ہوگے تو انہوں بیٹھے انہوں یہ نہ سمجھے ہو پہ سانو اے دا احساس نہیں سانو بہت چنت ہے اسی چونے ہاں پی ساڑھائے سارا پائی چارا جینے ایتے پوری ٹھنڈ دے بچھ ایتے ٹائی مینے بتائے انہیں جینے ہر قربانی دے لائی موری ہوکے اپنا رول لب آیا ہے دو سو دے قریب ساڑھے ساتھی ساتھوں بچھڑ گئے انہیں تو میں موڑی نو کہا سی موڑی دے گیتی منتری نو تے کھراک منتری نو کہا سی کنے ایک لوگ کاندہ خون چاؤں دے ہو اسی او سوڑے ستر ساتوں بیدا ہوئے سی ساڑھے دو ہر روز اکال پرکھنوں دے چارنا جان دے نے کنے ایک لوگ کاندہ خون چاؤں دے ہو سانو اکو بار ہی دس دے ہو اج دو سو دے قریب ساڑے ساتھی اکال پرکھنوں دے چارنا جاب راجے نے اور ایتے لوگ کاندہ جوش پھر بھی کٹھنے دا نانی لے رہا یہ تو پتہ لگتا ہے پھر اسی کون لوگ کان اسی اس دیشنو سرہادتیں بھی اسی بچایا اس دیشنو کھیچ بھی اسی بچایا کوئی منو دسے موڈی پخت پھر یہ روٹی تو بغیر رہ سکتا ہے اسی ان پیدا کر دیا اور پھر ایک بے ایمانی او دی بھی لڑائی لڑنی پہنی ہے جدو تو اٹھے پاہمیت دے نے اینیا پابندیاں نے سی اے سی پی تے انہوں کہا گیا ہے جدو تو سی پاہ دی شفارج کرنی ہے خیال رکھنے ہیں جدو پاہد تو سی شفارج کر رہے ہو دے نہ مہنگائی نہ ہوئے او دا انڈسٹی دی کاؤس ٹرکچر دے مارا سر نہ پوے او دا جدو ایمپورٹ ایکسپورٹ ہو پر باوت نہ ہوئے پھر ایمان سو ایک کھیت گھنے دے کسان دی ڈیوٹی ہے پر بند رکھنے دی سرکار کا دے واسطے ہے دنیا بچ ہر دیش اپنے لوکاں دے ہیتاں لی اپنے کھجانے چو پیسے خرچ دے پر ایتھے دی سرکار تو اڈے تے پاہر پاکے تو انہوں کٹ پاہ دن دی ہے اور تو اڈے سر تے باقی دیش نو پاہر دی ہے اسی کہنے ہیں پھر دیش دے لوکاں دا حق کا انہوں نو کھانا پیننا ملنا چاہی دے پر سرکار کھجانے چو دے وے کسان نو دے پیسے پورے دے وے جنہوں دا خرچ ہویا سوامین آتھن کمیشن دی ریپورٹ اے ہی تاں کہن دی ہے پھر کسان نے جو اصلی خرچ کی تا او دے اتھے پنجا پرسن منافع پاکے کسانوں دے ہو تاکہ وہ بھی اپنے بچے پال سکے انہوں نے چونہ بڑے سنو کے حاصی سوامین آتھن کمیشن ریپورٹ لگو کرانگے سرکار بنی مکر گئے ایک ایفیڈ ایفٹ سپریم کورج فائل کرتا پھر جے اسی علاقو کر دیتی تا دیش انفلیشن ہو جو سارا کچھ تاہ اُلٹو پلٹو ہو جاؤ اسی بچا نہیں سکا گے دیشن اسی علاقو نہیں کر سکتے وہ تو دو سال بعد جدو چھوڑنے لے آئی پھر کہتا جے اسی علاقو بھی کرتی ایک نمہ فارمولہ کر لیا اے ٹو پلس سیفل جیڈا سوامین آتھن کمیشن ریپورٹ دا حصہ ہی نہیں تو اہی بجا ہے پیہ جیتے دا کسان سرکار دیا نیتیاں دی وجہ کر کے کرجے دے جال چپس ہے میں کئی بار ہی سرکاراں نو کہہ کے کئی کمیٹیاں بنوائیاں جینا دیا ریپورٹ آن ساڑے سامنے نے سرکاری کمیٹیاں دیا ریپورٹ آن ڈاکٹر جول دی کمیٹی سی انیس سو چھاسی چو نے کہا بھی ایک دا حق کے دو بعد ہو گیا سرکار کٹپا مدھ کے کسانہ دی لٹ کر دی ہے جی دے نار کسان کرجے دے جال چپس دے ایک دو ہزار ساتھ وچہ سی کمیٹی بنوائی او دے وچہ کھتی بڑی یونیورسٹی دے ارتشاستری سی او دے وچہ کسان کمیشن دے ارتشاستری سی ڈاکٹر کمیٹ پنجابی یونیورسٹی دے ارتشاستری سی انہ نے چھہٹ سٹارٹ ہوں دو ہزار ساتھ اٹھ تک کنک دے چوننا دو فسرہ سٹڈی کر کے اپنی رپورٹ جو لکھیا کہ صرف پنجاب دے کسانہ دا سارے دیشتہ نہیں صرف پنجاب دے کسانہ دا کہ اندر سرکار نے کنک اور چوننج کٹ پا مد کے کٹ ہزار چیز سو چھانوے کروڑ روپیہ دو ہزار انیس سو چھارٹ سٹارٹوں دو ہزار ساتھ تک لٹ لیا تو میں مکمندری سار بادلوں کہا بی بادل ساوے پیسے جی میرے بینک جنگ دے میرے سارے بھائی چارے دے پیسے میں وہ دی وقالت کر دا جے بینک جنگ دے تاہیے آج دو لکھ کروڑ بنے آن ہندہ سی اے دو لکھ کروڑ تو آڈیاں نیتیاں کر کے گیا اے دو لکھ کروڑ آج کسانہ جو مند دے وہ سارے آنڈا کرجا ختم ہندہ ہے تے سارے آنڈے کرانے خوشی جڑی ہے لہرہ بہرہ آ جانگی ہے انہوں ایس کال نو سرکاری کمیٹی دی ریپورٹ نو بھی کوئی من لڑنو تیار نہیں اے سران جیوں بہت ساری ہیں ریپورٹ ریپورٹ آنے آنڈوں پیشلی جدو بہن دے ساڑے سامنے من دے بھائی ہاں یہ چل رہے ہے پر سانو میں نو نہیں لگ دا بھی ایک ہور بڑی لڑائیتوں بینا یہ جڑا ایک گفت چل رہے آ سسٹم جڑا تو آڈے کرجے دا اصلی کارن ہے انہوں دور کراؤن واسطے بھی لڑائی کو بکھری لڑنی پہے گی اوہ دے لے بھی لڑنا پہے گا جیڑے پولیٹیشن ہوتے جاندے نے تو آڈے آواز نہیں اٹھاؤں دے جیدی تو آڈے نوز دے ہوتے ہاتھ نہیں انہوں بھی لیتے لے انہوں دا کام کرنا پہے گا اج چپ کرے بیٹھے نے سارے سارے ایم لے ویدائے وہ جیتا ایسی ہوننہوں ہوا سٹیج سمار دیئے پھیرتا ہو ایتے کلیم کرنے وڈے وڈے آجان کے چودری بڑھن لی جہتا ہوں اسی کہنے ہیں بھے کسان تا مسئلہ ہے تو انہوں چنکے پیجے ہوتے ویدان سبح چٹھا ہو پارلیمنٹ چٹھا ہو پھیرونا کوڑا انہوں سٹڈی کرنے لی بیل نہیں اے بہت وڈے نکتے نے جیڑے عام لوگ کا انہوں سمجھنے پہنگے جنہی دیر تک تسی اپنے نمائن دے انہوں سدھا تیر ورگا نہیں رکھ دے ادھو تک ٹھیک نہیں ہونا میں ایک کہانی تو انہوں سنا مانگا ایک واری برمپورا صاحب منتری سی پنجاب بچ اسی گئے گل چل بھی اسی کیا برمپورا صاحب اسی اینیا ایجیٹیشنل کر دے ہیں لوگ تو اڈے برو دنارے لوندے نے تو انہوں کوئی فرق نہیں پہندا وہ کہندا جی دوجہے پاس سے بھی گل دیکھو سانوں آکے کوئی پینڈ دا چاہو دری وہ کہندا جی میرے پینڈ چاہو کہندا ہسی دو تین کباری وہ دے گیڑے کٹاؤنے ہیں وہ دے دو چار بار بعد ہسی انہوں کوئی ٹائم دے دنے ہم چنگا فلانے دن تیرے پینڈ آوانگے کٹ کرنے ہیں کہندا جان کے لیٹ جانے ہیں ایک دوجہے دے پیر بٹ دنے ہو منتری دی کار ہوں دی ہو آگی منتری دی کار انہوں دیکھیں جان دنے پھر جتوں کہندا ہسی جاننے ہیں دوجہے دے پیر بٹ دنے میں ہار پہلا پونے دو کہندا میں ہار پہلا پونے کہندا ہے جے لوگ کاندا ہسی کیوں کچھ کریے ہے اصلیت ہسی اے ہو جہی لوگ کان جدو تک اے عادت نہیں چھڑ دے منتریان دی سنتریان دی چوڑی چکڑوں نہیں ہڑ دے انہوں دے دماغ ٹکانے نہیں ہونا سنو اے اس پاسے بھی سوچنا پہے گا وہ لوگ کاندے نوکرنے جیڑا آدمی یہ سمدان چلی کی گرل ہے جیڑا آدمی ساڑے دیش دے کھجانے جو ایک پیساوی تنخواہ لند ہے وہ پبلک سرونٹ ہے لوگ کاندہ سیوہ دار ہے لوگ کاندہ نوکر ہے اور اے لوگ کاندے نوکر نہ ہو کے لوگ کاندے بادشاہ لوگ کاندے مالک بن بیٹھے کیونکہ ایسے انجان سی سنو پتا نہیں پی ایم میں نے دی حیثیت کی ہے ایم پی دی حیثیت کی ہے منتری کس کا عمل ہی ہے اے سنو پتا نہیں سی اوڈا ہی نجائز فیدہ اٹھاؤں دے رہے لے سنو آن والے سمیچ اے بھی ایک بھڑی لانت گڑھوں لانی پہے گی سنو کٹھے ہو کے اے نا نو بھی راہے راتے لیونا پہے گا آج تُسی اس مورچے جب بیٹھے ہو اکھیرچ میں تو انو اے ہو بینتی کراں گا پھر بھی پرابو دیکھے ہو سرکاری ایجنسیاں دے چانس جنا آئے ہو تو اڈے نال سارا دیش کھڑا ہے جدو تو اڈے نال تو اڈیاں ماما پہنا بھی یہ تھے آکے مورچے جی شامل ہوئی ہیں تو انو اے احساس ہونا چاہید ہے بھی تو اڈے کرتا بچہ بچہ آگیا تاں تُسی کتھے کھڑے ہو تُسی اڈی جمعباری ہور بات جاندی ہے اے تو اڈی جمعباری ہور بات جاندی ہے تو اے اندولن بہت چیتی جتاں گے پر تو انو دسپلنچ رہنا پہے گا سیلف لسپلن لاغو کرنا پہے گا ہر ایک انو سمجھنا پہے گا میری اتھے جمعباری کی ہے بڑیاں بڑیاں گلہ کرنا کئی لوگ کہوں دے نے دیکھو جی اپنے آگوں انو کو اوہی کو فلانی مانگ بھی پاؤ جی وہ فلانے پھنچا ہو گیا اے تے بڑیاں مانگا جنہ لیے سی آئے ہیں اسی ہوتے لیے لڑ رہے ہیں سانو پتہ جتے تک ساڑھا ہاتھ جائے گا سی ہاتھ پاواں گے سرکار دی جیب چو جنہ کچھ بات تو وہ دے لے سکتے ہیں تو ہاں ڈکھ جاننا ہے وہ لے کے دو آگے اور ایک قانون لازمی کارے قانون انو واپس کرا کے جام آگے اور اے تو بعد اگلی لڑائی پھیر تو انو بیٹھن نہیں دیاں گے جنہی دیر تک تو سی ساڑھا ساتھ دے ہوگے نہ اسی بیٹھئے نا تو انو بیٹھن دے ہوگے آہ سارا گند کرنا ہے سماج میں چون گند کڑنا ہے سارا اپنے رڑ کے میں امید کرنا ہے ساڑھا ساتھ دے ہوگے وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی کی بتے